بسم اللہ الرحمن الرحیم امریکی جنگ کا حصہ بن کر بہت کچھ کھویا آپ کسی کی جنگ نہیں لڑیں گے صرف امن کے شراکتدار ہوں گے وزیراعظم عمران خان نے دنیا پر واضح کر دیا کہا افغان مسئلے کا حل بہت قریب ہے پاک بھارت تعلقات بہتر ہوئے تو دونوں ملک ترقی کریں گے وزیراعظم کا مقبضہ کشمیر کے صورتحال پر تشویش کا اظہار ورلڈ اکنومک فورم میں بھی کپتان کے متاثر کن شخصیت کا سہر برقرار میزبان تعریف کیے بنا نہ رہ سکے کہا آپ نے بغیر سکرپٹ دنیا تک اپنے خیالات بخوبی پہنچائے جیواز میں وزیراعظم سے کاروباری شخصیات کی ملاقاتیں سربراہ آئی ایم اف سے بیچک میں معاشی اصلاحات کے نتائش پر تبات ہے خیال شیرپرسن ٹالی نور اور سی ایو فیس بک کے ساتھ بیچک اردن کے حمد صاحب اور ایوانکا ٹرم بھی سائیڈ لائنس پر امران خان سے ملی پاکستان ایف ای ٹی ایف کی گریلیسٹ سے نکلنے کے لیے پور امید بیجنگ میں آج مذاکرات کا آخری راؤنڈ ہوگا وفاقی وزیر حماد ازر نے ٹیرر فانانسنگ اور منی لانڈرنگ کے حوالے سے قوانین میں تبدیلی پر بریفنگ دی آٹے اور گندم بہران کا ذمہ دار کون وزیراعظم کی قائم کردہ تحقیقاتی کمیٹی آج سے کام شروع کرے گی لاہور کی زلی انتظامیہ اور آٹا چک کی آنر اسوسییشن کے درمیان جنرل سیکیٹری کا کہنا ہے کہ اب انتظامیہ سے مذاکرات نہیں ہوں گے وزیراعظم پنجاب سے بات ہوگی وزیراعظم پنجاب عثمان بزدار کا تحریک انصاف کے ناراض ارکان سے رابطہ آج ملاقات کے لیے بلالیا تحفظات دور کرنے کی کوشش کریں گے سپرمیسی آف پارلیمنٹ گروپ نے بھی اپنا غیر رسمی اجلاس بلا رکھا ہے آئی جی سندھ کا معاملہ حل نہیں ہوا سندھ حکومت کے جانب سے ایک اور سمری اسٹیبلشمنٹ ڈیوین کو موصول مشتاق احمد مہر، حلام قادر تھے بو، کامران فضل اور انعام غنی کے نام شامل کامر زمان قائرہ کہتے ہیں پنجاب میں پانچ آئی جی بدل سکتے ہیں تو ہم پر اعتراض کیا گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے تھٹھا مکلی میں دیئے سے لگی آگ نے جھوپنی جلا دی خاتون اور دو بچے جانبہک ایک زخمی اسپتال منتقل کراچی کی جھگیوں میں آتے زدگی کی تحقیقات کے لیے انکوائری کمیٹی بنا دی گئی پولس کی ابتدائی تحقیقات کے مطابق چلاغ لکڑی کی پیٹی پر رکھنے سے شولے بھڑھ کے اور سب راکھ رو آزاد کشمیر میں وقفے کے بعد پھر برخ باری، وادی نیلم کے مکین شدید مشکلات سے دوچار رابطہ سڑکے بند، بجلی کا نظام موتل، خراب موسم کے باعث امدادی کارروائیوں میں تاتل بلوچستان میں بھی سردیب بڑھ دے کل سے کذافی سٹیڈیم میں لگیں گے چھکے، اڑیں گی وکٹیں پاک بنگلہ دیش ٹی ٹوینٹی سیریز میں بنگلہ دیش ٹیم لاہور پہنچ گئی دونوں ٹیمیں آج پریکٹس کریں گی، ٹرافی کی رونو مائی بھی ہوگی چین میں کرونا وائرس بڑی پریشانی بندیا، مرنے والوں کی تعداد سترہ تک جا پہنچی پانچ سو اکتر افراد متاثر، فکابنے وائرس کے پھیلاؤ روپنے کے لیے وہان کے شہنیوں پر آرزی پابندی لگا دی ائرپورٹ، ٹرین اور بس سروس بند، شہری دوسرے علاقوں کا سفر نہیں کر سکتے حیری شاہی خاندان سے الہدہ ہونے کے بعد کینیڈا منتقل دوستوں سے گفتگو میں میگن دل کی بات زبان پر لے آئی کہتی ہے برطانیہ میں ہماری خواہشات کا گلہ گھونٹا گیا اب وہ تمام کام کر سکتے ہیں جن کے لیے اجازت لینے کی ضرورت پڑتی تھی آسٹریلیا کے جنگلات میں لگی آگ پر قابو پانے کی کوششیں نیو ساؤتھ ویلز میں آگ بجانے والا جہاز گر کر تباہ ہو گیا ملبے کی تلاش کے لیے ریسپیو ٹیمز روانہ اور کتے بلی کی دشمنی کی باتیں پرانی ہو گئیں یہ نیا زمانہ محبتیں ماتنے کا دور ہے کتے اور بلی کے ایک دوسرے سے لارڈ پیار ویڈیو سوشل میڈیا پر واہر موسیقی